محمد صادق سنجرانی صاحب نے ستاون ووٹ حاصل کیا ہے میں محمد صادق سنجرانی خلوط نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا نمبر کے میں سبقت کے نون لے کی دعوے غلط نکلے بڑی بازی پلٹ گئی پہلی بار بلچستان سے نامزد امیدوار چیئرمن سینٹ منتخب اپوزیشن اتحاد کے صادق سنجرانی کو ستاون ووٹ بلے نون لے کے راجہ صفر الحق چھالیس ارکان کی حمایت حاصل کر سکے نو منتخب چیئرمن نے اہدے کا حلف اٹھا کر کرسی سنبھال لی مفاہمت کے بعد شکی ایک اور جیت پیپلز پارٹی کے سلیم مانوی والا چمون ووٹ لے کر سینٹ کے ڈپٹی چیئرمن منتخب حکومتی اتحاد کے اسمان کاکڑ کو چوالیس ووٹ ملے ایمکی ایمکی چھار ارکین ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب کے دوران نو غیر حاضر رہے چیئرمن کے انتخاب کے ساتھ ہی اہوان بالا میں لڑائی سینٹ گیلوری میں موجود شخص اور پی ٹی آئی رکن میں ہاتھ اپائی گروپ میں وزیراعظم کے صاحبزادی کی موجودگی کی بیتلات حامد الحق کے جانب سے تشدد اور گلہ دبوسنے کا الزام اہوان کے باہر بھی کارکنوں میں تلخی جیتنے والوں کا جشن مٹھائیاں تقسین آج اہوان بالا کا مو کالا ہو گیا ہاؤس میں بیٹھتے شرم آ رہی ہے سینٹر حاصل بزنجو کا خطاب بولے سبائی اسیملیوں کو بھی منڈی بنا دیا گیا خدارہ اس ملک کو کسی ڈگر پر چلنے دیا جائے چیرمین نے کئی الفاظ حضف کرا دیئے ایک زرداری سب پہ بھاری نئے چیرمین کا اعلان ہوتے ہی سینٹ گلوری ناروں سے گونج اٹھی بی ٹی آئی اور نون لگی حامیوں کے بھی اپنے اپنے قائدین کے حق میں نارے سلسلہ پارلیمنٹ کے باہر بھی جاری رہا بلوچستان سے چیرمین سینٹ کا انتخاب وفاق کو مضبوط کرے گا امران خان کی صادق سنجرانی کو مبارک باد آج زیاؤلحق کا اپنر بلے باز دھار گیا بلوچستان جیت گیا بلاول بھٹو کا رد عمل زیاؤلحق کے فرانٹ بیٹس مین کی ہار نواز شریف کی جمہوری شکست ہے شیخ رشید کا پیغام مختلف راہنماؤ کے نوم انتخاب چیرمین کے لیے مبارک بادی پیغام آر شدرنج کے محروں تم جیتے نہیں تمہیں بترین شکست ہوئی ہے ذرا عوام کے سامنے تو آؤ مریم نواز کا ٹوئچ آج جمہوریت ہار گئی پتلی تباشا جیت گیا ساد رفیق کا ٹوئیٹر پیغام غیر جمہوری اناثر پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو گئے مریم اورمزیب کی گفتگی بڑے گھر کا بڑا مکین منتخب نائنٹی ٹو نیوز نے دی ہمیشہ کی طرح ہر لمحے ہر وقت سے پہلے ہر خبر اور زیادہ پلڑا جونسہ ہے وہ سنجرانی صاحب کی طرف سادق سنجرانی صاحب کے نام ڈل رہا ہے سادق سنجرانی چیئرمن سینٹ منتخب ہو چکے ہیں نائنٹی ٹو نیوز با خبر با وسو چیئرمن سینٹ کا انتخاب نائنٹی ٹو نیوز کی با خبر با وسو کی روایت برقرار ایوان ابالہ کنیہ سربراہ بلوچستان سے آنے کی خبر پہلے ہی ناظرین تک پہنچا دی تھی چھوٹے صوبے کو بڑا عہدہ دینے کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی اپسیشن اتحاد کی امیدوار کی بڑی کابیابی گجراوالا ملتان اور دگر شہروں میں ہامیوں کا جشن ڈھول کی تھاپ پر پھنگڑے مٹھائیاں بھی تقسیم ایک دوسرے کو مبارک با دیں ملتان میں جالے ایک زرداری سب پہ بھاری کے نارے لگاتے رہے شیرمن ڈپٹی شیرمن کے انتخاب سے پہلے نو منتخب سینیٹرز کا حلف تھرکی بیٹی کرشنا کھوھلی کی روایتی لباس پہن کر ایوان ابال آمد والد والدہ اور بھائی بھی ہم رہا تھے میڈیا سے گفتگو میں دلچسپ جواب بولی علاقے کے لوگ سینیٹر کے بجائے جنریٹر کہہ کر پکارتے ہیں حواتین کے حقوق کے لیے کام بھی کریں گی توہین عدالت کیس ایک ماہ کے قید کارتنے والے نحال ہاش بھی پھر پھنس گئے جج اس کے خلاف قابل اعتراض گفتگو سپریم کورٹ کا لیگی رہنما پر پھر فرد جن عائد کرنے کا فیصلہ 26 باچ کی تاریخ مقرر کسی جج کا نام نہیں لیا صرف مظلوم قیدیوں کی آواز اٹھائی نحال ہاشمی کی وضاحتیں سرکاری اشتہارات کیس کی سماز سپریم کورٹ کے خیبر پختونخواہ حکومت سے بھی تفصیلات طلب کر لی بتایا جائے کہ ان اشتہارات پر امران خان اور پرویز خٹک کی تصاویر ہیں وہ اشتہارات بھی دکھائے جائیں جن پر صوبوں کی لیڈرشپ کی تصاویر ہوتی ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس بینظیر بھٹو، بلاول اور وزیرالہ سندھ کی تصاویر بھی نہیں آنی چاہیے عدالت کا حکم چیئرمن ایچ ایسی کی مبینہ غیر قانونی تقریر نیبکر نواز شریف کے اقدام کی جانس پرتال کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے افسروں کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی قیبر پختونخواہ کا بلین ٹری منصوبہ بھی احتساب بیرو کے ریڈار پر آ گیا شکایات کی مکمل انکوائرے کے جائے گی نیبکہ الامیہ لاہور کے جامعہ نعیمیہ میں نواز شریف پر جوتا پھنکنے کا واقعہ گرفتار ملزم کینچ کا چہری میں پیش تینوں کو چوردہ روزہ جیڈیشنل ریمنٹ پر جیل بھیجوا دیا گیا منور عبدالغفور اور ساجد کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا نواز شریف پر جوتا حملے کے بعد مریم نواز کا ورکس کنونچن سے خطاب تاریخ اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تشمیدیں ڈالی نون لگی راہنما کی حرزہ سرائے کے بعد سوشل بیڈیا پر نئی بحث سارفین کی جانب سے شدید مزمت متاہدہ مجلس سے عمل کا سربراہ کون مولانا فضل الرحمن کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا معاملے پر بلائے گیا اجلاس بے نتیجہ خاکن راہنماوں کا دوبارہ مل بیٹھنے پر اتفاق دوسری بیٹک نتیجہ خیز ہونے کی بھی امید امام کعبہ اور جنوبی افریقہ کی آرمی چیف کی جی ایچ کیو میں سپا سالار جنرل قبر جاوید باجوہ سے ملاقات لیٹننٹ جنرل انڈیل ایام کی یادگار شہدہ پر بھی حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین امام کعبہ بھی مسلم دنیا میں پاکستان کے قلیدی کردار کے موتر پاک فضائیہ کے سربراہ کی بھی آرمی چیف سے الڈیدائی ملاقات پاک فضائیہ کے سربراہ کے لیے امریکی لیجن آف دی میرٹ ایوارڈ ائر چیف بارشل صحیح لبان کو عزاز پیشہ برانا خدمات کے احتراف میں دیا گیا تجبان کے مطابق یہ عزاز علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو یقینی برانے کے لیے کاوشوں کا احتراف ہے نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم جاری قابل سورسز کی نئی کاروائیاں مزید تین نوجوان شہید ظلہ انہتناک میں بہیمانہ کاروائی کے بعد احتجاج علاقے میں سکول اور کالج بن اقوام متحدہ کا مقبوض آبادی کی صورتحال پر اظہار تشریش روا سال کا ایک اور بڑا فضائی حادثہ بنگلہ دیشی مسافیر تیارہ نیپال کے کھٹمنڈو ائرپورٹ پر حملے کا شکار لینڈنگ کی طوران توازن کھو بیٹھا ستر افراد سوار تھے سترہ کو بچا لیا گیا آٹھ لاشیں بھی نکال لی گئی پیریس میں ہیرون کی برامدگی ای آئی اے فلائٹ سرویسز کی دو افسر بہت تل سرویس بیس انچارچ آرہ بٹ اور فلائٹ سرویس چیٹیول سپروائزر آرون احمد شاویل دونوں کی معاونت سے گلزار دنویر اور آمیر کی ڈیوٹی پیریس کی پرواز پر لگائی گئی تھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پورا خطہ خود چلائے گا تو یہ اس کی بھول ہے ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان جواد ضریف کہتے ہیں سعودی عرب کو خطے سے باہر نہیں سمجھتے تہران ریاض دشمنی اچھی نہیں نواز شریف نے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی پی ایسیل 3 سنسنی خیز مقابلوں نے ایونٹ دلچسپ بنا دیا پوائنٹس ٹیبل پر کوئیٹا گلیڈیٹر سب سے اوپر آج آرام کا دن کل ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹیٹ مدے مقابل ہوں گے موسیقی